اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں آرٹ آف ٹیکچ کے اس ویڈیو میں آپ کو پرانے انجن میں سے نکلے ہوئے آئل سے چولہ جلانے کا طریقہ بتاؤں گا دوستو کس طریقے سے چولہ بنایا جاتا ہے پرانے انجن میں سے نکلے ہوئے یوزٹ آئل سے کس طریقے سے آگ جلائی جاتی ہے کمپلیٹ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو اس کے نئے میں ایک ٹین کا کنستر لے رہا ہوں جس کے اندر میں نے دو ہول کیے ہیں چھوٹا ہولہ اور بڑا ہولے Og Buch تی لگائی ہوئے جس کے اندر میں نے کچھ سراغ بھی کر رہے ہیں اور دوستو اس کو میں دودھ کا ڈبا جو میں نے جس میں ہول کر رہے تھے اس کو میں سینٹر میں رکھ دوں گا اور اس کا بیلنس لیویل کے لیے میں نے ایک اس کے نیچے لکھ لیگا پیس رکھا ہے اور دونوں پائپ کو اس طریقے سے سیٹنگ سے لگا کے اس کے اوپر تھوڑا سا میں ویٹ رکھ دوں گا تاکہ یہ جب ہم اس کے سائدوں میں سمنٹ بھر ہیں تو یہ آگے پیچھے ہلے نہیں تو ابھی میں اس کے اندر سمنٹ بنا لیتا ہوں دوستو آپ نے بھی سمنٹ تھوڑی زیادہ لینی ہے اور بجری تھوڑی سی کم لینی ہے تاکہ ہیٹ اپ ہو کے جو ہم اس کا چولہ استعمال کر رہے ہیں تو ہیٹ اپ ہو کے اس کے جو سمنٹ ہے وہ پھٹے نہیں تو اچھی طریقے سے آپ نے اس کے اندر سمنٹ کو مکس کر لینا ہے اور سمنٹ مکس کرنے کے بعد آپ نے پانی ڈالنا ہے پانی اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا کم رکھنا ہے بلکل پتلا پتلا مسالہ نہیں بنے اس کی وجہ سے یہ سہی طریقے سے ہماری سمنٹ جو اس کے اندر فل نہیں ہوگا ہوگی تو آپ نے تھوڑا سا پانی کمی رکھنا ہے اور اس کے بعد دوستو ہم نے اب اس کے سائڈوں میں سمنٹ اس طریقے سے ڈال دینی ہے دوستو دھیان رہے کہ سمنٹ بیچ والے ڈبے میں نہیں گئرے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ہولز کریں اس کے آدھے کے پائپ کے اندر اس سے اس کے ہولز بھی بند ہو سکتے ہیں تو آپ نے کرنا ہے کہ اچھی طریقے سے چاروں طرف سمنٹ بھر لینی ہے بھرنے کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا سائڈوں سے اس کو جو نا ہلاتے بھی رہنا ہے ڈبے کو تاکہ سمنٹ اچھی طریقے سے فیل ہو جائے تو اب یہ سمنٹ ہم نے اس کے نا فیل کر دی ہے اس کے بعد ہم نے اس کا لیویل بلکل سیٹ کر لینا ہے تاکہ جو یہ دیکھنے بھی ہمیں اچھا لگے اور جو ہم اس کے اوپر اگر جب کوئی جب چولا یا میں اس کے اوپر جلائیں تو ہم اس کا لیویل بھی سیدھا رہے اور اس کے بعد میں اس کو پورا لیویل کرنے کے بعد اب اس کے اوپر میں نے ایک رنگ بھی بنا لیا ہے اس کے سائیڈوں میں تاکہ چولے کا جو ہم اسٹینڈ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر رکھیں اور اس کے اوپر کوئی بھی ہم جو برطن رکھیں تو وہ آسانی سے اس کے اوپر بیڑی ہے تو ایک یہ بار ڈی سی بار اولڈ کا میں ایک بلور لے رہا ہوں اس کے آگے میں نے پانچ سو ایمیل والی بوتل جو ہوتی ہے اس کو چپکا لیا ہے تاکہ بلور کا مو جو اس پائپ کرنا بلکل اچھی طریقے سے فٹ ہو جائے تو یہ میں نے سٹول کے پر آئل رکھ لیا اور بیچ میں میں نے ایک گیس والا وال لگایا ہے تاکہ جو اس کے اندر ہم آئل کو کھول بند کر سکیں اور آئل اس کے اندر ڈبے میں جب ہمیں ڈالنا ہو تو یہ اس کے اندر سے آئل تھوڑا سا اس ڈبے کے اندر کمی رکھنا ہے تاکہ جلدی گرم ہو سکے اور آگ کا جو ہمارا فلیم ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو دوستو میں نے پہلے بھی چیک کرا اس کو چولے کو جلا کے اس کے کافی دیر بعد اب میں دوبارہ اس کے اندر آپ کو آگ لگا کے دکھاتا ہوں کیونکہ میں نے بھی کافی ٹرائیاں کریں اس کے اندر آگ لگانے کی کافی مشکل سے مجھ سے بھی آگ لگی اس کے اندر تو وہ ہی آپ کو بھی بتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہو اس کے اندر آگ لگاتے ہوئے تو دوستو اس کے اندر میں نے کپڑے میں آگ لگائی آگ لگانے کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑ دیر تلگ آئل کو گرم ہونے دیا اس کے بعد جب یہ آگ جلتی دی اس کے بعد آئل گرم ہوا اس کے بعد میں نے اس کے اندر اس کا بلور کو آن کر رہا ہے اور بلور کے ساتھ میں نے اس کی جو سپلائی ہے اس کے ساتھ میں نے ایک ریگولیٹر بھی لگایا ہے تاکہ اس کا جو فلیم پہ اس کو ہم کم زیادہ کر سکیں تو دوستو اب یہ آگ یہ بلور کے بغیر ہی لگ رہی ہے اب اس کے بعد میں اب اس کا بلور کو آن کروں گا اس کے بعد یہ اس کی آگ تھوڑی سا اس کا یہ دیکھیں بلور میں جیسی آن کرا تو یہ اس کا فلیم جو ہے اب ہیٹ اس کی بہت زیادہ بڑھی آئی گی اب میں وال جو اس کا آئیل کا وال ہے اس کا وال میں اب بند کر دوں ہوں تو فلیم اس کا اور زیادہ ہو جائے گا کیونکہ تھنڈا آئیل مستقل اس میں آ رہا ہے تو اس کا فلیم زیادہ تیز نہیں ہو پا رہا اب میں اس کا وال بند کروں ہوں تو وال بند کرنے کے بعد اس کا فلیم کافی زیادہ بڑھی آئے گا تو اب اس کے اوپر میں پانی کا لیکن برطن رکھتا ہوں پھر آپ کو میں گرم کر کے دکھاتا ہوں کے کہ کی تیرے میں ہمارا اس کےgi پر پانی گرم ہو جاتا تو اب یہ میں نے اس کی اوپر ایک بھہ کو نراکھ دیا برتن رکھا ہے اس کے گرم میں نے انز�ena پانی ڈال دیا اور دیکھسکتا ہا کس کا مسافرہ کتنا بڑھ چکا اور اس کا وایل کا بالکس آئیل میں بند کر دیا تو دوستو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی دیر میں اب یہ پانی گرم ہونا شروع ہو گیا اور Title پانی ڈال دیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا پلین کتنا بڑھ چکا ہے اور اس کا آئل کا جو والتہ میں نے بند کر دیا ہے تو دوستو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی دیر میں اب یہ پانی گرم ہونا شروع ہو گیا اور دوستو اب اس کے جو بلور ہے ہمارا اس کے ساتھ میں جو ریگولیٹر لگایا تھا اس کا پریشر میں کمداد ہے کر کے بھی دیکھوں ہا کہ کتنا جو بلور کو ہم سلو کرتے ہیں تو اس کا پریشر کتنا سلو ہوتا ہے اور جم اس کا فل کرتے ہیں جو تیز ہو جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں پانی اب کتنی جلدی گرم ہونا شروع ہو گیا اور اب یہ پانی اس کے اندر جو گرم ہو رہا ہے دوستو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں برطن کئی سے بھی کالا نہیں ہو رہا تو یہ کافی کامیاب ترین یہ جو اسٹو ہے یوزٹ آئل سے جلنے والا چولا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے خود بنائے ہوا اس کے پر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی جو آپ نے دیکھے ہوگی میں نے ریگولیٹر بنانا سکھایا تھا ڈی سی بارہ وولڈ کا جو ریگولیٹر تھا وہ میں نے آپ لوگ کو بنا کے پہلے بھی ایک ویڈیو میں دکھایا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو اندیکھی تو اس کا ڈیسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں ہوں آپ وہ ویڈیو جا کے بھی دیکھ لیے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے پانی بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو اندیکھتی امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیئے چینل پہ لیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیئے ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم